وزیراعظم نے کولا لمپور سربراہ اجلاس میں شرکت سے معذرت کر لی جنوی میں عمران خان کی ترک صدر رجب طیب اردگان سے ملاقات ہوئی وزیراعظم نے ملیشیا اور ترکی کو پیسلے سے آگاہ کر دیا وزیراعظم عمران خان کے ملیشیا نا جانے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان ملیشیا نہیں جا رہے کولا لمپور میں پاکستان، ترکی، ایران، قطر اور انڈونیشیا کی لیڈرز کی کانفرنس ہونی ہے جس میں وزیراعظم عمران خان نے شرکت کرنی تھی لیکن انہوں نے اس کانفرنس میں شرکت سے معذرت کر لی ہے اجلاس میں وزیراعظم کی نمائندگی وزیرا خارجہ شاہ محمود خوریشی نے شرکت کر کے کرنی تھی لیکن وہ بھی اس اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے دفتر خارجہ کے ذرائقے مطابق وزیراعظم نے ملیشیا اور ترکی کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا ہے انہوں نے جنیوہ میں ترک صدر طیب اردوان سے ملاقات کر کے اس حوالے سے بات چیت کی ہے اور کل رات مہاتیر محمد سے بھی ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی ہے حکام کے مطابق پاکستان اس سمیٹ کے بعد سعودی عرب اور ملیشیا سے بات کرے گا اور ہماری کوشش ہے کہ مسلم امہ تقسیم نہ ہو ذرائق دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان مسلم امہ کو اکٹھا رکھنے کے لیے اس سمیٹ میں شرکت نہیں کر رہا مسلم ممالک سعودی عرب اور متحدہ عرب امرات اس کونفرنس پر اعتراض کیا تھا کیونکہ وہ کل رمپورسہ برائج لاز کو او آئی سی کے متوازی بلوگ کے طور پر دیکھ رہے ہیں ایک کونفرنس ملیشن وزرعظم مہاتیر محمد کی میزبانی میں منعقد ہو رہی ہے جو اس بات کا کھلے عام اظہار کر چکے ہیں کہ او آئی سی مسلم امہ کی مفادات کے تحفظ میں ناکام ہو چکی ہے اس لیے نیا اتحاد او آئی سی کا متبادل ثابت ہو سکتا ہے ادھر سعودی عرب سمجھتا ہے کہ اس طرح کا نیا اسلامی بلوگ مسلم دنیا میں سعودی عرب کے کردار کو کم کر سکتا ہے اسی تناظر میں پاکستان کی سیول اور فوجی قائدت نے سعودی عرب کے متعدد دورے کیے ہیں